حضرت عمر دن کو تخت حکومت پر بیٹھتے تھے اور ان کا تخت کو سونے زبرجت کا نہیں تھا مسجد نبوی کی چٹائی تھی اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے اور جر رات کے اندیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے کہا تمہاری گھر سے دھوا نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہے عمر کے بہت لے سے زمین نکل گئے کہا کیا ہوا کہا تین دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے کم بخت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر کا کلیچہ تہلنے لگا فوراں پلٹے واپس بیت المال میں آئے گھی کا ایک گنستر لیا آٹے کی بوری لی مرچ مسالہ جاک بہت کچھ اٹھایا اپنے گندے پہ رکھا پوری اپنی کمر پہ لا دی عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لی آگے بڑھا کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں عمر کی آنکھوں میں آس ہوئے کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے کہا قیامت کے دن تو اپنا اتنا بوجھ اٹھانا پڑے گا کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو حضرت عمر وہ گھی کا کلیچہ اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے اور دستک دیتی وہ جب دیکھتے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے کہا جلدی جلدی آٹا گھون دو اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے ہیں ادھر آٹا گھون جاتا ہے اور پھر اوپر چولہ رکھا جاتا ہے چولے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے وہ کھانا پکانے لگتی ہے آگ بجھتی ہے تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا بچے کھا رہے ہیں اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہو اور دل میں کہتے ہیں عمر جتنا رولائرہ ہے اب اتنا حسانہ بھی پڑے گا تو کبھی عمر امیر المومنی یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے پوٹو پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو تیرے